اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے جی تو آج کا ولوگ ہم کرتے ہیں سٹار جب میں نے اپنا پریویس ولوگ اینڈ کیا تھا تو یہ ولوگ سٹارٹ کیا تھا ہم لوگ گئے تھے مارکٹ ہم لوگ نے دیکھنا تھا بیڈروم سیٹ اور ساتھ میں ٹی وی ٹرولی لیکن ہمیں کوئی بیڈروم سیٹ پسند نہیں آیا اور جو ہمیں پسند آ رہا تھا تو اس کا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس طرح دیزائن نہیں کر سکتے جیسے آپ لوگ کو چاہیے مطلب ہم لوگ کو جو چینجز ہمیں چاہیے تھے وہ لوگ ہمیں وہ چینجز نہیں کر کے دے رہے تھے کوئی ہمیں کہہ رہا تھا کہ ہماری شاپ ابھی نیو ہے ہم لوگوں نے یہ نہیں بنایا جس طرح آپ کو چاہیے ریزائن ہم نے اس طرح نہیں بنایا مطلب ہمیں ڈریسنگ ٹیبل میں کچھ چینجنگ چاہیے تھی تو ہمیں اپنا کبرٹ میں اور بیڈ میں کچھ تھا چیند کرانا تھا لیکن وہ لوگ نہیں کر کے دے رہے تھے اور جو کر کے دے رہے تھے تو ان کے پاس وہ سیم کلر نہیں تھا جو ہم لوگ مانگ رہے تھے جو ہم لوگ کی ڈیمائنڈ تھی تو اس طرح سے ہم لوگوں نے نہیں لیا اور ہم لوگ صرف ٹی وی ٹرولی لے کے آگئے اور میں انشاءاللہ آپ لوگ کو ٹی وی ٹرولی دکھاؤں گی ہیت کے پہلے دن ولوگ اپلوڈ کروں گی میں آپ لوگ کو تب دکھاؤں گی اور اسی میں میں آپ لوگ کو وہ سب چیزیں دکھاؤں گی جو میں نے فائفرال شاپ سے لی تھی اور میں نے آپ لوگ کہا تھا میں آپ لوگ کو بتاؤں گی میں ان کو سیٹ کرنے کے بعد آپ لوگ کو ولوگ میں دکھاؤں گی کہ میں نے کیا چیز کہاں سیٹ کر کے رکھی ہے دراصل میرے پاس دو اور ولوگز ریڈی ہیں جن کو مجھے اپلوڈ کرنا ہے تو اسی لئے میں ڈیلی اپلوڈ کر رہی ہوں ولوگز امید ہے آپ لوگوں میں سے کوئی بھی بور نہیں ہو رہا ہوگا آپ لوگ کو یاد ہے میں نے آپ لوگوں کو کل کے ولوگ میں کہا تھا کہ میں بنا رہی ہوں بریانی اپنے ہزبن کے فرنٹس کے لئے تو یہ سنڈے کا دن ہے اور یہ تب میں بنا رہی تھی بریانی اپنے ہزبن کے فرنٹس کے لئے تو میں نے اپنا ولوگ بنانا سٹارٹ کیا تھا میں نے سوچا تھا میں آپ لوگ کے ساتھ اپنی ساری ریسپی شیئر کروں گی لیکن ایسا ہو گیا تھا کہ میں اپنی دوست سے کال پر بات کرنے لگ گئی تھی بریانی بناتے وقت تو میں آپ لوگ کے لئے زیادہ ولوگز شوٹ کرنا بھول گئی مطلب میں ہر سٹپ آپ لوگ کے لئے شوٹ نہیں کر پائی اگر آپ لوگ کو پورا ولوگ پروپر شاہی ہے بریانی کا تو آپ لوگ مجھے کمر کے ضرور بتائیے گا اور ابھی میں آپ لوگوں کو بات کرتے کرتے ساتھ میں بتاتی رہوں گی بربلی کہ میں نے ابھی بریانی میں کیا چیز ڈالی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پیاس کی بہت زیادہ کانٹیٹی کٹ کی ہے کیونکہ میں بنا رہی ہوں ڈھائی چکن کی بریانی اور اس میں سے میں کچھ پیاس نکال لوں گی جو میں گارنش کے لئے یوز کروں گی اور اب میں کٹ کر رہی ہوں ٹومیٹوز اور ساتھ ہی میں نے پیاس پران کر لیے پیاس پران جو ہے مجھے کرنا کبھی نہیں آیا جب بھی میں پیاس پران کرتی تھی میرے ہمیشہ میرے پیاس ہیں وہ بلیک ہو جاتے تھے جل جاتے تھے یا تو پھر بہت ہی زیادہ کچھ رہ جاتے تھے اور اکثر تو ایسا ہوتا تھا کہ ہم بریانی کھا رہے ہیں یا کچھ بھی کھا رہے ہیں جس میں پیاس بران کرتے ہیں یا پلا ہو گیا تو اس میں پیاس موہ میں آ رہے ہوتے تھے ساف نظر آ رہے ہوتے تھے تو میں نے پیاس جو ہے بران کرنا سیکھا تھا ایک یوٹیوب چینل سے میں ڈسکرپشن باکس میں لنک ایٹ کر دوں گی اس چینل کا آپ لوگ دیکھئے گا اور آپ لوگ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ان کا طریقہ بہت ہیزی ہے اور بہت ہی کرسپی بنتے ہیں پیاس میں نے اپنے پہلے کسی ولوگ میں آپ لوگوں کو چامل بوائل کرنا دکھایا تھا کہ میں اپنے چامل کس طرح بوائل کرتی ہوں اور تہہ لگانا بتایا تھا جیسے میں بریانی کی تہہ لگاتی ہوں تو اس لیے میں اس ولوگ میں وہ سب سٹیپس ایڈ نہیں کروں گی اور جن ولوگ سے میں نے آپ لوگوں کو یہ سٹیپس دکھایا تھے میں ان ولوگ کی لنک دسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی اور میں آپ کی لائف میں فرس ٹائم اتنی زیادہ قوانٹیٹی میں بریانی بنا رہی ہوں اور میں جب بھی بناتی ہوں میں تقریبا ون چکن اور ون انہ آف چکن کی ہی بناتی ہوں اس بار میں نے ٹو انہ آف چکن کی بریانی بنای تھی تو میں نے جن کو دو دیکھچیوں میں ریوائٹ کیا تھا بناتے وقت کیونکہ آپ کو پیتہ ہے جب بریانی کی تہہ لگتی ہے تو چاول ٹوٹنا جائے اور پاس جو دیکھچیاں تھی وہ بھی بہت چھوٹی تھی تو اس وجہ سے میں نے دو دیکھچیاں یوز کی ہیں جی تو جب میرے پیاز بران ہو گئے تھے تو میں نے پیاز میں ثابت مسالہ ایڈ کی اور ثابت مسالہ ایڈ کرنے کے بعد میں نے چکن ایڈ کیا تھا اور چکن کے ساتھ ہی میں نے لسے ندرک کا پیسٹ ایڈ کیا اور ان کو میں نے بہت اچھ طرح بھونا تقریبا پانچ سے چھے میں ان کو بھونا اور ان کا رنگ فل چینج ہو گیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس میں ٹیماٹر ایڈ کی دھنیا پاورڈر زیرا پاورڈر اور ساتھ میں میں نے بریانی مسالہ مہران کا میں نے وہ ایڈ کیا ایک چکن کے لیے میں ایک پیکٹ ایڈ کرتی ہوں بریانی مسالے کا تو میں نے پاس دھائی چکن تھے تو میں نے دو اینا ہاف پیکٹس ایڈ کیے تھے بریانی مسالے کے اور اس کے بعد میں نے یہ سب ایڈ کرنے کے بعد میں نے پھر اس کو پانچ منٹ تک بھونا اور اس کے بعد میں نے ہلکی آنچ پہ رکھ دیا تاکہ چکن پک جائے اور سارے کے سارے مسالے جو ہیں ایک چان ہو جائے اور اس کے بعد سب سے آخر میں میں نے دہی ایٹ کی اور دہی کو بہت اچھی طرح سے پھینٹ لیا تھا تاکہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے اور جب دہی آپ ڈالتے وقت آپ اس جیسے خیال رکھیں کہ آپ کی جو آنچ ہے وہ بہت ہی ہلکی ہو تاکہ دہی دانے دار نہ ہو جائے دہی ایٹ کرنے کے بعد میں نے اچھی طرح سے مکس کر لیا چکن کو دہی کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے اس کو کوئی پانچ منٹ تک تیز آنچ نے پکایا تھا کہ اگر اس میں کوئی بھی ایکسٹرا پانی ہے اور دہی کا پانی جو ہے وہ سب خوشک ہو جائے اس کے بعد میں نے بریانی کی تہہ لگائی اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے ہلکی آنچ میں دمپے رکھ دیا اور اس طرح میری بریانی ریڈی ہو گئی امید ہے آپ لوگ کو میرا ولوگ آج کا اچھا لگا ہوگا اگر آپ لوگ ایسے ولوگز دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں مجھے سناپ چیٹ پر ایٹ کریں اور مجھے انسٹرگرام پر فالو کریں آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے فی امان اللہ